اور دیویڈ کولمن ہیڈلی لگا تار خلاصے کر رہا ہے آج دوسرا دن ہے دیویڈ کولمن ہیڈلی کی گواہی کا شکاگو سے گواہی چل رہی ہے اور بہت ساری جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں اس کے بعد پاکستان کی بولتی بند نظر آ رہی ہے ہیڈلی کی گواہی ظاہر ہے پاکستان کو بینکاب کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کی گواہی بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف اب سب سے بڑے ثبوت کے طور پر سامنے ہیں کیونکہ ہیڈلی اپنی گواہی میں لگا تار یہ بات بتا رہا ہے کہ ممبائی حملے کی سازش پاکستان میں رچی گئی وہ لشکر تیعبہ کے تمام لوگوں سے ڈریکٹ کنیکشن میں تھا پاکستان میں بیٹھے آتنک کے آقا اس کی سازش رچنے میں شامل تھے تمام چیزیں ہیڈلی لگا تار بتا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے لشکر تیعبہ کے کمانڈر ساجد میر سے وہ لگا تار کنیکشن میں تھا نویمبر دیسمبر دوہزار ساتھ میں مزفر آباد میں جو کی پاک آفکیوپائیڈ کشمیر میں ہے وہاں میٹنگ ہوئی اور حافظ سعید نے لکھوی کو یہ ذمہ داری دی لشکر تیعبہ نے تاج ہوتیل میں پھر حملے کی یوجنا بنائی اور تاج ہوتیل میں رکشہ ویگیانکوں کا جو سمیلن تھا وہ ان آتنک وادیوں کے نشانے پر تھا دھماکوں کی جگہ کون کون سی ہوگی اس کے لیے دوہزار چھے میں ایک بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں پھر ممبائی کو چنا گیا کہ ممبائی میں دھماکیں کیے جائیں گے اس بیٹھک میں اور بھی تمام چیزیں پتہ ہوئی پہلی بات تو یہی کی دوہزار ساتھ میں ساجد میر ابو خفا اور ہیڈلی کے بیچ ایک اور بیٹھک ہوئی اس بیٹھک سے پہلے ہیڈلی نے کئی دفعہ ممبائی کی ریکی کی تھی ویڈیوز بنائے تھے فوٹوگرافز کیچے تھے اور اس بیٹھک میں ہیڈلی نے یہ ویڈیو اپنے آکاؤں کو دکھایا بھی ہیڈلی نے ہوتیل تاج کی بھی ریکی کی وہ آٹھ دفعہ ممبائی حملے سے پہلے ممبائی پہنچا تاج ہوتیل میں افسر سے ملا دیویڈ کولمن ہیڈلی اور اس نے یہ بھی تمام چیزیں ساف کر دی کہ آئے سائے اور لشکر تیبہ کے بیچ ایک بزبوت گٹ جوڑ ہے لشکر تیبہ اور جائش یا فرحرکت المجاہیدین یہ تمام جو سنگڑھا نیا تنکوادی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور دو ہزار ساتھ میں حملے کی سازش رچی گئی آپ کو بتا دیں کہ ایک بار ہتھیار نہیں ملے اس لیے حملہ ٹل گیا ایک بار ان کی ناو پلٹ گئی سمدر میں تو ہتھیار اور باروت سر نشٹ ہوگا اس لیے حملہ نہیں ہو پایا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اپریل دو ہزار ساتھ میں اپنی پتنی کے ساتھ دیویڈ کولمن ہیڈلی تاج میں رکا بھی تھا ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے آج کئی باتوں پہ کھلا سا کیا ہے پہلا کھلا سا اس نے کیا ہے کہ لشکر دویبا اور آئی سائے ان کے ایک ساتھ گارڈ تھی اور اتنا ہی نہیں تو آئی سائے لشکر دویبا کو مورال ملٹری اور فائنانشل سپورٹ کرتی ہے یہ بھی بات اس نے کہی اس نے یہ کہی کہ اس کے بارے میں مجھے فرسکین انفرمیشن نہیں ہے پھر بھی میں یہ دعوے پہ کہہ سکتا ہوں یہ بھی اس کا کہنا تھا ہم نے جب ہیڈلی کو پوچھا کہ کرنل شاہ بریگیڈیر ریانس اور لیفنن کرنل حمزہ ان کو پہچانتا ہے کیا تو اس نے کہا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں یہ لوگ آئی سائے میں کام کرتے ہیں اور دے کوارڈینیٹ کوئی تلشکر ایک تویبا یہ بھی اس نے بات پہ دوسری بات اس نے کہی کہ میں نے بمبئی ہوتیل تانچ ہوتیل اوبروی سی ایسٹی ریلوے سٹیشن نیول ہیڈکوارٹر پولیس ہیڈکوارٹر ان کا اور چھابار ہاؤس ان کا میں نے سروے کیا تھا اور ان کا میں نے ویڈیو گراب لیا تھا اور میں نے جی پی ایس جی پی ایس کی جس کے دارہ میں نے لینڈنگ سائٹ کا لوکیشن اس میں نوٹ کیا تھا اور وہ سب ان کی ایمیجز اور جی پی ایس میں نے ابو کافہ اور ساجیت میر اور میجر پاشا سوری میجر اقبال کو انہوں نے یہ سبھی چیزیں دی تھی یہ بھی بات انہیں ایچ کوٹ میں کئی انہوں نے کہا کہ میں بار بار ممبئی میں آتا تھا ایک وقت میرے ساتھ میری پتنی بھی آئی تھی اور میری پتنی کہ آنے کے بعد میں ہوتل تاج اور ہوتل اوبرہ میں رکھا تھا ہوتل تاج کا میں نے سیکنڈ فلور کا ویڈیو گراب لیا تھا کیونکہ مجھے ایل ایٹی نے کہا تھا انڈیان سائنٹیز کی ان کے کانفرنس ہونے والی ہے سیکنڈ فلور ہوتل تاج میں اور اسے ان کو اٹیک کرنا ہم نے پوچھا کہ تم نے پھر ان کا پلان کا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ اس وقت بارود اور اصلہ نہ ملنے کے کارن وہ انہوں نے پلان کو ایبنڈن کر دیا یہ بھی آج دیویڈ ہیلی نے بات بتایا ڈیویڈ ہیلی کی دیشی زمین سے ودیشی آتنکوادی کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس طرح سے گواہی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے یہ گواہی بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف ایک بڑے ثبوت کے طور پر سامنے آئی ہے